حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی ہے آپ نے امت بنائی اور امت کے بنانے کے لیے امت کے بننے کے لیے کچھ بنیادی ذابطے اور اصول ہیں اگر وہ ذابطے اور بنیادی اصول چھوڑ گئے جائیں گے تو امت تقسیم ہو جائے گی امت تقسیم ہو جائی اس امت کے بننے کے ذابطے میں سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ آدمی اس کام کے کرنے میں تمام نسبتوں سے غافل ہو جائے زبان کی نسبت غنگ کی نسبت وطن کی نسبت برادری کی نسبت قوم کی نسبت ملک کی نسبت ان ساری نسبتوں سے بالاتر ہونا پڑے گا کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء سے جو عملہ تیار کیا پہلے دن سے تو آپ کی دعوت میں اور آپ کے اسلام میں لوگ قوم کی بنیاد پر داخل نہیں ہوئے مختلف رنگ مختلف ملک مختلف زبان مختلف مزاج یہ آپ کے ابتداء سے انتہا تک ہے یہ بہت بنیادی بات ہے کہ اس کام کے کرنے میں سب سے پہلے ان نسبتوں سے ان نسبتوں کو بھولانا پڑے گا ان نسبتوں کو بھولانا پڑے گا کیوں؟ یہ جتنی نسبتیں رنگ کی زبان کی قوم کی یہ نسبتیں تعاون سے روک دیتی ہیں یہ نسبتیں نری بات دو دیا سے نہیں پڑے گی یہ نسبتیں تعاون سے روک دیتی ہیں کہ ہم ان کے تعاون نہیں کریں گے یہ ہماری قوم کے نہیں ہیں ہم ان کے تعاون نہیں کریں گے ہماری زبان کے نہیں ہیں ہم ان کے تعاون نہیں کریں گے ہماری پیرادلی کے نہیں ہیں دین کے کام جو ترقی کرتے ہیں دین کے کام ترقی کرتے ہیں آپس کے تعاون سے دین کے کام ترقی کرتے ہیں آپس کے تعاون سے اس تعاون میں یہ نسبتیں رکاوٹ بنتی ہیں یہ پہلی شرطی ہے کہ قومیت کی علاقائیت کی زبان کی رنگ کی نسبت سے بالاتر ہو کر اس کام کو کیا جائے تاکہ ایک دوسرے کا تعاون کریں خیر کے کام تعاون سے ترقی کرتے ہیں تقابل سے نہیں اس تعاون میں کیا رکاوٹ ہوتی ہے اس تعاون میں چند چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں ہاں یہ سب سے بڑی تعاون میں رکاوٹ بنتی ہیں وہ حسد ہے ہسد وہ خیر کے کام میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے خیل کی کامیں تعاون کرنے سے خیل کی کامیں تعاون کرنے سے سب سے بڑی رکاوٹ حسد ہے یہ بڑی رکاوٹ ہے کہ حسد فیدہ ہوگا تو حسد ایک دوسرے کے کامیں مدد نہیں کرنے دے گا حالانکہ یہ کام تعاون سے چلے گا کہ دین کے کامیں ایک دوسرے کا تعاون کرو اور حسد تعاون سے رکھ دے گا کیونکہ حسد کا تقاضہ ہوتا ہے تقابل کے مقابلہ کرو کیا کرو مقابلہ کرو جی ہوں کہ ان کو کام نہیں کرنے دینا مقابلہ کرو حسد کی وجہ سے آدمی مقابل ہوتا ہے حسد کیوں ہوتا ہے کہ حسد آدمی کو حسد کرنا گویا اللہ تعالیٰ کی تقسیم میں مداخلت کرنا ہے یہ فلان کے پاس یہ چیز کیوں کہے یہ تقسیم اللہ کی ہے یہ تقسیم یہ تقسیم اللہ کی ہے حسد کرنے والا نیکیوں سے کیوں محروم ہو جاتا ہے یہ حدیث میں آتا ہے کہ حسد نیکیوں کو کھا کر ایسا ختم کر دیتا ہے جیسا آگ لپنی کو کھا کر ختم کر دیتا ہے کیوں اتنا سخت کیوں ہے حسد کہ نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے یہ وہ اس لیے ہے کہ حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم میں اختراب کر رہا ہے کہ اللہ تو نے اس کو یہ چیز کیوں دی ہے سنو تو نے اس کو یہ چیز کیوں دی ہے یہ میں مدھولی بات عزت کر رہا ہوں یہ وہ بنیادی امراض ہیں جس کی وجہ سے آدمی خیر کے میدان سے نکل جاتا ہے خیر کے میدان سے نکل جاتا ہے حسد کی وجہ سے بلکہ حسد کا علاج یہ ہے کہ بندہ یقین کرے کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا وہنے لیے اصاف حماتے تھے کہ اللہ نے عبابین سے اب رہا کے لشکر کو ختم کرنے کا کام لے لیا تو کیا عبابین سے حسد کرو گے عبابین کرندہ چھوٹا اس کا مقابلہ اب رہا کے لشکر سے اس کے ہاتھیوں کو ایسا کر دیا کعاس فی المحکوری گوسہ بنا دیا ہاتھیوں کو عبابین نے کام اللہ کا ہے وہ جسے چاہیں لے لیں میں کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں ضروری کہ ان ممالک میں کام کے ضعف کی کیا وجوہات ہیں مجھے سب سے بڑی وجہ یہ نظر آتی ہے افریقہ اور امریکہ اور یہ انگلینڈ ایروپ میرے بات جانتے ہیں سننا بولتے ہیں کیونکہ یہ ممالک مختلف اجناس کا مجموعہ ہیں اختلف اجناس کا مجموعہ ہیں تو جس ملک میں انسار اور مہاجر دونوں ہوں گے اس ملک کا مزاج یہ ہوگا کہ بھئی یہ کام مہاجرین کا ہے انسار کا نہیں ہے میری بات توجہ سننی پڑی گی بہت یہ ایشیا کا کام ہے ایشیا سے آیا ہے ایشیا والے کام کو کر رہے ہیں یہ وہاں سے لے کے آئے ہیں ایشیا سے ہندوستان سے یہ ان کا کام ہے یہ اپنے کام کے زیادہ حق دار ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے کام کے زیادہ حق دار ہیں یہ جہاں کے باشندے مقامی ہیں یہ ہمارے تابع ہیں ہم اصل ہیں کیونکہ ہم کام لے کر آئے ہیں ان کے اندر بھی ایک احساس ہے کہ ہم اس ملک کے نہیں ہیں جس ملک سے کام آیا ہے جہاں نہیں سننا بات تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا کام ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام ہے اس لئے انسار اور مہاجرین کا تعاون نہیں ہے ہم امریکہ گئے دوری جماعت تھے ہماری مفتی صاحب عاجب الوحاب صاحب مہادل ارسل سب تھے کار گزاری ہوئی کام میں کمزوری تو مفتی صاحب فرمانے لگے مفتی صاحب کیا وجہ ہے کام کی کمزوری کی ایک صاحب کہے لگے کام نہیں کرتے یہ وجہ ہے میں نے کہا یہ وجہ نہیں ہے میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں میں دیکھ رہا ہوں کہ انسار پیچھے ہیں کہ مہاجرین آگے ہیں انسار پیچھے ہیں اس ملک میں کام کے صاحب کی وجہ نہیں ہے کہ انسار پیچھے مہاجرین آگے ہیں اور مدینہ نورہ کا حال یہ تھا جہاں تھی اسلام عالم میں پھیدائے کہ وہاں انسار آگے تھے اور مہاجرین پیشے سنہ فادیان سے انسار آگے مہاجرین پیشے انسار نے وہ کام کیے ہیں انسار نے وہ کام کیے کہ جس نے مہاجرین کو اپنا مقصد پورا کرنے میں کام ملا تو ان ملکوں میں کون انسار ہیں کون مہاجرین وہاں کے باشند مقامی یہ انسار ہیں اور ہم وہاں مہاجر ہیں اردو والے یہ اگر انسار کیسے ہیں مہاجرین آگے ہیں تو مقامی کام کمزور رہے گا کیونکہ انسار مقامی ہیں انسار مقامی سنو میں ایک کچھ کہنے جاتا ہوں کہ ہم اہل اردو ہیں ہم اہل ہن ہیں کام ہندوستان سے آیا ہے ہم زیادہ حقدار ہیں میری پر کیا سے سننا یہ کوئی شکایت نہیں ہے یہ ایک صورتحال ہے کہ ہم زیادہ حقدار ہیں کیونکہ ہمارے ملک سے کام آیا ہے یہ ایک وجہ ہے میں نے مختصر سے کام میں نے کہا جی میں تو یہ سمجھا ہوں اس ملک میں کام کی کمزوری کی وجہ ملکہ صاحب کہنے لگے کہ تُو نے اصل رکھ پکڑی ہے میں نے کہا میں نے مشہرے میں دیکھا کہ گورے آگے تھے کالے پیچھے تھے یہ ہاں سامنا تھے گورے آگے کالے کالے پیچھے ملکہ اور گورے پیچھتر فیصد تھے بلکہ نموے فیصد تھے اور کالے دس فیصد وہ پیچھے بیٹھے گئے تھے میں نے کام سامنا میں نے کہا میں نے یہ میں نے یہ ملاحظہ کیا ان کے کام کے زور کی وجہ ان صاحب نے کہا کہ بھائی یہ حققت ہے تو انہیں دکھتی رکھ پکڑی ہے دکھتی رکھ کہ ہاں یہ بھائی یہ وجہ ہے مشہرے میں یہ آگے امور میں یہ آگے بیان میں یہ آگے اشتیج میں یہ آگے تقاضے میں یہ آگے ہم سار پیچھے کیونکہ ایروں نے اپنے آپ کو کام کا حقدار سمجھا میں اس کی مثال دوں گا اب یہ ایک اس کی مثال دوں گا حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افتدائی دور سے اجنبی لوگ آپ کے ساتھ ہیں روم کے فارس کے حبشا کے نہ زبان نہ رنگ رنگ بھی الگ زبان بھی الگ حضر بلال کو تو آپ نے موزن بنا دیا حضر بلال کو موزن بنایا جی ہاں سب سے اونچا درجہ موزن کا ہے سب سے اونچا درجہ موزن کا ہے سب سے اونچا درجہ یہ زمانے میں تو آذان بہت معمولی چیز ہے ورنہ حضرت علی فرماتے تھے کاش میں نے حسنین کے لئے آذان لے لی ہوتی حضر اکرم فرماتے تھے حضر اکرم فرماتے تھے کہ اگر خلافت کے بسغولی نہ ہوتی تو موزن بنتا وہ مقام ملا حضرت بلال کو مقام ملا حضرت بلال کو تو یہ ایک ایک بنیادی بات یہ ہے کہ وہ لوگ آگے تھے جو باہر سے آئے محجری محجری جا